بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے انگلیش گرائیمر کہ انگلیش وکیبلری اور سپیکنگ کو کیسے ایمپروو کر سکتے اس ویڈیو میں میں کچھ ٹرپس اور ٹرکس ڈسکس کروں گا سو ٹائم کوئسٹ کے بغیر سب سے پہلا ٹپ ہے ہمارے پاس ریڈ ریگولر دیکھو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے کوئی بک جیسے بک وغیرہ آرٹیکلز ہے نیوز پیپر ہے کچھ بھی جو آپ کو ایزی لگے یا جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو وہ چیز آپ ریڈ آؤٹ کیا کریں اس میں اسے کیا ہوگا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی وکیبلری یوز ہو رہی ہے یا کون سے سچویشن میں کون سی وکیبلری کا یوز کیا گیا ہے کسی رائٹر نے یا سنٹنس سٹرکچر کون سا یوز کیا گیا ہے تو اس سے آپ کی جو ہے لائک وکیبلری یعنی جب آپ کسی کے ساتھ سپیکنگ کریں گے تب بھی آپ جو آپ کی سپیکنگ اور کمینکیشنز کے اس میں بھی ایمپرومنٹ آئے گی دوسرا ٹپ ہے ہمارے پاس ورڈ آف دی دے لین ای نیو ورڈ ایوڈ 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 آپ نے ہر روز یا ہر دن ایک نیا ورڈ سیکھنا ہے وہ نیا ورڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بک سے کسی نیوز پیپر سے کسی آرٹیکل سے use it in sentence to reinforce your understanding and actively incorporate it into your conversation وہی بات کہ آپ نے اس ورڈ کو جو ہے اپنے conversation میں use کرنا ہے مطلب آپ اپنے friends کے ساتھ بولتے ہیں یا teachers کے ساتھ تو آپ نے اس ورڈ کو اپنے sentence یعنی اپنے friends کسی بھی like communication skills میں use کرنا ہے ایک ورڈ means that word should be important word تیسرا ٹپ ہے ہمارے پاس that is watch English content یہ بھی بہت important ٹپ ہے اس سے بھی آپ کی pronunciation improve ہوگی آپ کی vocabulary آئے گی آپ کا جائے sentence structure بنے گا ٹھیک ہے watch movies movies دیکھا کریں جیسے کوئی بھی movie ہو suppose English کی movies ہیں تو آپ اس کو دیکھا کریں like جو Hollywood ہو گئی ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس type کی vocabulary use کرتے ہیں کس طرح کی اس کی pronunciation ہے ٹی وی شوز دیکھا کریں اسی طرح ویڈیوز in English جیسے documentaries ہو گئی یہ دیکھا کریں اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کی vocabulary وغیرہ strong ہوگی کہ آپ کا speaking power آپ کی pronunciation improve ہوگی this helps you understand different accents وہی بات آگئی کہ جیسے میں نے بتایا accents آپ کو پتا چلے گا کہ American accent کیا ہے British accent کیا ہے Australian کیا ہے Canadian کیا ہے collical expressions collical means جو دوستانہ ماحول میں آپ کوئی words use کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا چلے گا کہ جب friends آپ سے ملتے ہیں تو وہ کس طرح کی expressions یا کس طرح کی words use کرتے ہیں and improves your listening skills اور بہت important آپ کے listening skills improve ہو جائیں گے اس سے fourth tip ہے use language apps کچھ language apps ہوتے ہیں اس کو بھی آپ use کر سکتے ہیں utilize language learning apps that offers vocabulary building exercises اب کچھ ایسے apps جس میں آپ کو vocabulary کی exercises دیکھنے کو ملیں گے pronunciation practice ملے گی interactive lessons ملیں گے تو میں کتاب جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ importance یا جو main focus ہونا چاہیے وہ آپ کا watch English content پہ ہونا چاہیے English in conversation engage in conversation آپ نے اپنے آپ کو engage کرنا ہے کسی بھی conversation میں speak as much as possible join language exchange groups converse with native speakers or practice with language partners to build confidence اگر آپ نے انگریزی سیکھ لی تو آپ کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک پارٹنر ہونا چاہیے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ پارٹنر یہ تو بے شک آپ نے ٹیچر کے ساتھ بول لے ٹیچر بھی نے تو گھر والوں کے ساتھ بول لے مطلب کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ کی company میں آپ کے friend list میں یا آپ کے college میں آپ کے school میں آپ کے university میں جس کے ساتھ آپ communicate کر سکو اس سے کیا ہوگا یہ جو ہے like conversation بلٹ ہوگی آپ ان vocabulary کو sentence structure کو use کر پائیں گے journal writing keep a journal to express thoughts and ideas in English this helps reinforce what you have learned and improves your ability to articulate thoughts مطلب کچھ بھی آپ لکھ سکتے سپوز آپ راستے میں جا رہے ہیں آپ نے کوئی واقعہ کوئی incident ہوتے ہوئے دیکھا یا مطلب اپنے friends کے بارے میں لکھ سکتے کسی بھی بارے میں آپ نے کوئی ایسی situation دیکھ لیا کوئی incident دیکھ لیا یا کسی سے ملے تو اس چیز کو اپنے words میں لکھے مطلب آپ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اپنے آپ کو جو بھی چیز کئی بھی discussion چل رہی ہو آپ میں اپنے آپ کو involve کرنا ہے انگیج 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 بارے میں یہ بہت اکسپلوز آپ پرسپیکٹیو اور وکیبلری اس سے آپ کی لسنگ سکلز تو کیا اس سے آپ کا پرسپیکٹیو آپ کی وکیبلری سٹرونگ ہوگی وہ اس طرح کیونکہ ایک نیا بندہ ہوگا تو وہ ڈیفرنٹ روکیبلری یوز کرے گا اور آپ ڈیفرنٹ روکیبلری یوز کریں آپ کا سینٹرن سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگا اس کا سینٹر سٹرکچر ڈیفرنٹ ہوگا بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بہت زیادہ سو یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور ویلیڈ پوائنٹ ہے اس پہ آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہے سو اگر کوئی کوششن ہے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ویڈیو پسند نہیں تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے اور کوئی بھی ٹوپک ہے جس پہ کہ ویڈیو بڑھنی چاہئے تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب اللہ حافظ ٹریک ایر 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 ایر